ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاقتتب من لسانی یفقہو قولی ربی یسر و لا تواصر و تب من بالخیر و بکنستعین آمین جائی اللہ آمین اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسعالك علما نافع و رزقا طویبا و عملا متکبلا صلی اللہ علیہ و حبیبی سیدنا محمد و علیہ و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آج ہم سورت المائدہ کی انشاءاللہ سکسی فائف جو آیا ہے وہ کریں گے اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو حفظ کی کلاس میں ہیں آج ہمارا الحمدللہ اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جس میں ہم تھرٹی ات پارے کی آخری دس صورتیں کروا رہے تھے تو دس ویک انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے اور آپ لوگ پوری تیاری سے ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون وینر ہے اور نیکس ویک سے انشاءاللہ ہم سورت ملک سٹارٹ کروا دیں گے اللہ سبانہ تعالی جتنی بھی ایڈمنز اس پہ کام کر رہی ہیں اللہ سبانہ تعالی ان کو اس کا عجر عطا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں جو اس میں حفظ میں ہمیں لیسن بھیجتے ہیں آپ لوگ ان کی آواز سے بھی فیملئر ہو گئے ہیں جو تجوید کے ساتھ اور یونو خیرت کے ساتھ اور آپ لوگوں کو حفظ کرا رہے ہیں ڈاکٹر محمد ابزان نجب باروی صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ سبانہ تعالی ان کو اس کا عجر دے ہم ان کے لئے بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالی ان کو اس دنیا میں اور آخرت میں عزتیں عطا کرے آمین سمہ آمین لازٹ ٹائم ہم نے اپنے جو کلاس کا آغاز کیا تھا وہ کیا تھا ہم نے حدیث سے جو کہ ہم وضو کے بارے میں یونو لازٹ ٹائم ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی اور دروش شریف کے بارے میں دیکھیں آج جمعہ بھی ہے نا تو ہم ویسے تو ہر روز دروش شریف پڑھتے ہیں لیکن جمعہ والے دن ذرا ہمیں تھوڑا سا اور بھی شوق ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شئر کروں گی کہ ابو طلح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ نسائی کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نبی تشریف لاتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے جیسے بہت خوش ہوتے ہیں تو صحابہ ان کو دیکھے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج اب بہت خوش ہیں کیا بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا کہا انہوں نے کہا کہ آج جبریل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے آج آکے مجھے کہا اور یہ خوش خبری دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو بھی ہیں ان میں سے جو بھی ان کے لئے ایک مرتبہ بھی دروشری پڑے گا جو ایک مرتبہ ان کے اوپر دروش پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتے ہیں کون کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دس مرتبہ اس پر سلام بھیجتے دیکھئے کہاں ہماری اوقات ہم پڑے تو کیا پڑے والی بات ہے کہ ہم تو انسان کیا کر سکتا ہے اور کہاں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جواب میں دس مرتبہ رحمتے اور دس مرتبہ سلام اس عمتی پر بھیجتے جو ایک دفعہ درود پڑتے تو آج تو ہمیں پھر چپ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا درود پڑے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں برکتیں اللہ سبحانہ وتعالی بس قبول کر لے جو کچھ بھی ہم کرے آمین سمامین لازٹ ٹائم ہم نے وضو کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں پڑا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام سگیرہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے ہماری آنکھوں سے ہمارے پاؤں سے کہ ہم چل کے اگر کسی ایسی جوکوں پر جاتے ہیں ہماری زبان سے جو ہم کرتے ہیں گناہ اور جب ہمارے کان سنتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وضو کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا خوشکبریاں ہیں کہ قیامت کے دن جو وضو کے بعد جو دعائیں جو لازٹ ٹائم میں ہم نے کہی تھی وہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کیتے ہیں کہ جو جنت کی آٹھوں کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جائیں گے اور ہر دروازے اس کو پکارے گا کہ میری طرف سے اندر میری سائٹ سے اندر آ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنے کرم دیکھیں کہ پھر آج کی حدیث میں میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی اب وضو کے بارے میں ابو حرارہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا السلام علیکم دارہ قوم مومنین کہ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں اب دیکھیں کہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرنا سلام کس کو کی جاتی ہے جو آگے سے جواب دیتا ہے اب دیکھیں جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی باتھروم میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جواب نہیں دیتا یا کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرتے تک کہ اس کو کئی چوک نہیں ہو جائے یا اس طرح سے تو ہم سلام نہیں کرتے سلام کس کو کیا جاتا ہے جو جواب دیتا ہے اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی love ones ہیں تمام مومن مسلمان جو وہاں پہ ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر دیکھئے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے صحاب ہو مطلب میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے مطلب کون ہے جیسے میں اور آپ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے بعد جو بھی مومن مسلمان آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مطلب ان کے بھائی ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر ایک استبل ہے گھوڑے ہیں اس کے اندر سارے کالے رنگ کے گھوڑے اور اس کے اندر ایک گھوڑا جو چمکتا ہوا سفید جس کا چہرہ جس کے ہاتھ اور جس کے پون چمک رہے ہوں گے کیا تم اس کو پہچانوں گے نہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ہم اس کو ضرور پہچان لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے امتی جو وضو کریں گے جیسے ان کا چہرہ ان کے ہاتھ اور ان کے پون چھوڑے جو وضو کے اثار ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے سفید چمک رہے ہوں گے اور میں اس سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا اور میں اس سے پہلے حوض قوسر پہ ان کا انتظار کروں گا تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں یوں یلی سستی ہوتی ہے کہ ہاں یہ وضو کرنا ہے یوں نو ٹھنڈ ہے بستہ سے نکل رہے ہیں اب یوں نو ہر ایک کے حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اتنے مسلمان ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ جو یوں نو جن کے پاس پانی یوں نو اتنی ٹھنڈ ہوتی برف گیرہی ہوتی اور وہاں پہ بھی پانی کا انتظام یوں نو اس طرح سے پروپر نہیں ہوتا تو ہر لیول پہ سوچی اور آپ دیکھئے کہ جو پھر وضو کرے گا تو کتنا سواب اس کو ملے گا اللہ سبحانہ تعالی بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے آمین سم آمین اور اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج انشاءاللہ سورة المائدہ آیت نمبر سکسی فائف کریں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرمایتے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ نمبر وان یہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام جب تورہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہے ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ کوہیتور ان کے اوپر معلق کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو اور اس پہ عمل کرو اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا تحریف کر دی تھی انہوں نے معنی بدل دیا تھے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ کے حکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ کافر ہے وہ جو ہم نے پہلے پڑا تھا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے علماء کو ڈانٹا کہ آخر تم ایسا کیوں نہیں کرتے جب یہ حرام مال کھاتے ہیں یا حرام کمائی ہے ان کی یا غلط طرح کی یہ چیزیں کرتے ہیں تو ان کو تم نے کیوں نہیں روکا تھا اب اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالی بیسیکلی اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک احل الكتابی اہلِ کتاب آمَنُوا ایمان لاتے وَتَّقَوُ اور وہ تقویٰ اکتیار کرتے اب یہاں پہ دیکھئے میں ایک عالم دین کو سن رہی تھی انہوں نے اتنی خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی انہوں نے کہا کے دیکھئے کہ آج اگر اللہ کا وہی بات جو میں بار بھر کہتی ہوں اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet اور اب کوئی کتاب نہیں آنی نہیں تو آج اپنے آپ کو دیکھئے کہ پاکستان میں یا کہیں بھی مسلمان جہاں پہ بھی ہیں آج ہمارا کیا کردار ہے کیا رشوت نہیں لیتے کیا جھوٹ نہیں بولتے کاروبار میں سودی کاروبار نہیں کرتے ہم کس کس جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر آج کتاب ایک نہیں آنی ہوتی تو اب پھر ہمارے بارے میں کیا ہوتا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل القتاب کے جگہ لکھا ہوتا ہے اہل القرآن کہ اے قرآن والو ایمان لے آؤ دیکھیں ایمان کے بارے میں میں نے لازٹ ٹائم بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ایمان دل کی حالت ہوتی ہے نا کہ ہماری دل کی کیا حالت ہے اور دل ہی کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ نفاق بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے اور یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ ہم بات بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میرا ایمان تو میرے دل کیا اندر ہے نا میں اپنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ میرا معاملہ ہے لیکن اگر آپ کا ایمان نظر نہیں آرہا نا تو پھر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ نیچے یا تو اس کو گیڑا کھا جائے گا یا پھر وہ اسی کھاک کے اندر مل جائے گا وہ تو باہر نکلے ہی نہیں ہے دیکھیں بیٹ جب ہوئیں گے تو ایک چھوٹی سی کونپن نکلتی ہے نا اس کے بعد وہ چھوٹا سا پودا بنتا ہے پھر تناور درخت بنتا ہے پھر وہی سایہ بنتا ہے اور وہی پھل لاتا ہے یہی بات ایمان کی ہے جب ایمان آپ کے دل کے اندر آتا ہے تو آپ کے جوارے پہ نظر آنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھی صحابہ کی زندگی آپ دیکھئے ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے قرآن پاک میں کہا کہ ابھی تو تم مو سے اسلام لائے ہو ابھی تو تمہارے دل میں ایمان آیا ہی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور ہمارا حال ہلیا ایسا ہو کہ امریکن کیا غیر مسلم ہر کوئی دیکھ کے ہمیں شرمائے ہم کیسے دعویٰ دیں گے ہر جگہ پہ بولا تو نہیں جاتا ہم جب گھروں سے نکلتے ہیں ہمارا اٹنا بیٹھنا ہمارا برتاؤ ہماری ہر چیز ہر ہر چیز جو ہے وہ ایک دعویٰ ہوتی ہے ایک مسلمان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اپنے بعد میں جو ہمارے اوپر ایک فرض چھوڑ کے گئے ہیں وہ دعویٰ کے ہی فرض تھا تو ہمیں اس فرض کو کیسے پہچاننا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ جو بات کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آتے والتقو اور والتقوی اختیار کرتے دیکھیں صورت لائل میں بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بیان کیا ہے بے شک تمہاری کوششیں بلکل جدہ جدہ ہیں اب دیکھیں ہر انسان کی زندگی فرق ہوتی ہے ہر انسان کا رہن سینہ اس کے حالات اس کے سب ہر ایک کی کوشش فرق ہوتی ہے کوئی کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ آَقَوَا وَتَّقَا تو پس جس نے اطاعت کر لی اور تقوی اختیار کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَسُدَّقَ بِالْحُسْنَ اور اس نے نیکی کی تصدیق بھی کر لی فَاسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کو خوشکبری دیتے ہیں کہ اس کے یسرہ کی آسانی کی خوشکبری دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ جن کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو بیانہ بیان کر دیا کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی زندگی میں آسانی لے آئیں گے اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَاقِلَا وَسْتَقْنَا اور جس نے بخل کیا اور انکار کر دیا وَقَذَّبَا بِالْحُسْنَ اور اس نے نیکیوں کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں نہیں کوئی یہ بڑی مشکل ہے ہم سے نہیں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فَاسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے آسان کر دیں گے کہ اس کو اسر کو اس کی تنگیوں کو آسان کر دیں گے اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمَا يُغْنِيَنْهُ مَالَهُ اِذَا تَرَدَّ کہ اس کے کام نہیں آئے گا اس کا مال اور اس کو پھینک دیا جائے گا کہ اس میں دوزخ میں گھڑے میں پھینک دیا جائے گا دیکھئے آج مال ہی کی تو مصیبت ہے ہم اسی چکر میں تو ساری اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں غلط طرح سے پیسے کمانے پڑیں گے پھر بھی کوئی بات نہیں لوگ کہتے ہیں جیسے گیس ٹیشن میں آپ دیکھیں ہم بزنسز میں لیتے ہیں ہم ایسے ریسٹورنٹ میں جو امریکن ہے جیسے مکڈانل ہے یا اس طرح کے کھانے ہم وہاں پہ سارا کچھ ہی بیچ رہے ہوتے ہیں اب گیس ٹیشن پہ دیکھیں کہ سب کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں اب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رسک حلال ہو پھر ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ بچوں کے موں میں آپ ایک نوالہ حرام کا ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا ہماری تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہمیں یہ بہت خور کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا رسک کیسے حلال ہوگا کیونکہ آگے دیکھے گا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوشکبریاں ہیں جو ہم ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اگر ہمارے فر ایگزیمپل گیس ٹریشن ہے یا کھانے کے جگہ اگر ہم نے یہ چیز نہ بیچی جو اللہ سبانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے اور جو اللہ نے منع کیا تو ہماری تو رسک میں کمی پڑ جائے گی اللہ کی خوشکبریاں پھر آگے دیکھئے گیا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ ایمان لائے وَتَقَوْءُ اور اس نے تقویٰ کیا لَقَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ تو البتہ دور کر دیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو وَلَا دُخُلَنَّاہُمْ اور ہم داخل کریں گے انہیں جنتیں جنتوں میں نائیم نعمتوں والی جنتوں میں باغات میں داخل کر دیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ سبانہ تعالیٰ کا تقویٰ اکتیار کرتا ہے جو ایمان لے آتا ہے اور اپنے عمل صالح کر لیتا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے اس سے بڑی اور کیا خوشکبری ہوگی اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی کہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر سکسی سکس اور اب دیکھتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اقاموں اور اگر وہ قائم کرتے اَبْ تَوْرَاتَا تَوْرَاتُ قُوَ الْإِنجِيلَ اور انجیل کو وَمَا اُنزِلَا اور جو نازل کیا گیا عَلَيْهِمْ ان کی طرف من ربِّهِمْ ان کی رب کی طرح سے علاوہ اگر بعض مفسرین نے کہا کہ وہ تمام صحیفے جو اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوئے تھے تو اس کی بات ہے کہ اگر وہ اس کو قائم کرتے قائم کرنا مینز کہ نافذ کرتے دیکھئے کہ قرآن میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے تَوْرَاتَا اور انجیل میں جو حکم دیئے تھے جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جو حکمات تھے اس کو نافذ نہیں کیا تھا تو اس کی اللہ سبانہ تعالیٰ جو ان کی سزا کے بارے میں بتاتے تھے کہ کیوں ان پر سزا رہی تھی کیونکہ اللہ کے حکمات نہیں مانتے تھے تو نافذ کہاں پہ کرنا تھا طورہ کو انہوں نے اپنے گھروں میں اپنی عدالتوں میں اپنے ملکوں میں ہر جگہ فیصلہ کس کا ہونا تھا جس کا ملک ہے کہ تمام کائنات تو اللہ سبانہ تعالیٰ کی ہے اس نے جب ایک قانون دے دیا کہ یہ قانون ایسے نافذ ہوگا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نا نافذ کرنے والے آج آپ دیکھئے کہ پاکستان میں کیا ہے ہم اپنا دیکھتے ہیں نا کہ ہم چلے یہاں پہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتے کہ دیکھو انہوں نے تورا کو نازل نہیں کیا تھا انہوں نے انجیل کو نازل نہیں کیا تھا تو ان پہ پھر کتنی سختیاں آئی تھی آج مسلمان ہر جگہ جو ہم پٹ رہے ہیں تو کیا ہے ہم نے کیا قرآن کو اسی طرح سے ہم نے نافذ کیا ہوئے ہماری عدالتیں کیا قرآن کے اصولوں کے مطابق ہیں ہمارے گھروں میں عدالتیں تو چھوڑے ہمارے گھروں کے جو قانون ہم ہی بنا رہے ہیں نا ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ریس کیا ہمارے گھر کے طور طریقے کیا ہیں تمام جو زندگیوں کے فیصلے ہیں کیا ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہتے کہ اگر تم یہ کرو تو پھر میں کیا کروں گا کہ لا آقا لو تو البتہ وہ کھاتے من فاؤکہم اپنے اوپر سے و من تحتی ارجولہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے یہ مبالگے کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا اوپر اور نیچے سے رحمتیں ناصل ہو جاتی ان کے اوپر کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نازل کرتے آج ہم کیوں نہیں کرتے ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق یہ فیصلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے نراز ہو جائیں یا ہم نے کاروبار میں جیسے میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ کاروبار ہمارے پاس ایسا ہے جو ہم اللہ کے احکامات کے اگنس کر رہے ہیں سودی کاروبار ہے فر ایکزمپل یا اس طرح سے کوئی بھی تو ہم کیوں نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے تو یوں نو ہم کھائیں گے کہاں سے تو ہم کیسے ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی یہ اللہ کا وعدہ ہے وہاں سے کتنا فائدہ ہمیں مل جائے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمان جیسے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنا رسک ان کے اوپر وافر کر دیتا آپ دیکھیں کہ صورت اس میں صورت العراف میں آتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان و زمین سے برکتیں ناصل کر دیتے اب دیکھیں قرآن میں بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ہی کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حلال رزق کماؤگے اگر اللہ کے احکامات پر عمل کروگے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا تو پھر ہمیں سوچنا تو ہے نا کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت جن میں کہتے ہیں اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور کثیر پانی سے سراب کر دیتے اور پھر سورت الطلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے نجات کی راہ پیدا کر دے گا اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ہی اس کے لئے کافی ہو جائے گا سبحان اللہ اب دیکھئے پھر سورت ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس سے بھی زیادہ دے گا تو ہم پھر اللہ کے وعدے ایک طرف اور ہماری در ایک طرف رہ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اب دیکھئے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان سے وہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص کوئی صحابی آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے آکے کہا کہ میرے اوپر بہت قرضہ ہے تو میں کیسے اس کو اتار سکتا ہوں تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اتنا اہود پہاڑ جتنا بھی قرضے سے دبا ہوا انسان ہے اگر وہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہم اکفنی بی حلالکا ان حرامکا و آغننی بی فضلکا امن سواک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قرضے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اب یہ جو دعا ہے یہ آپ کو تفسیر القرآن و دائشہ خالد میں جا کے دیکھے گا میں اپنے پیج پہ یہ سارے دعائیں جو بھی ہر پروگرام میں میں بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ وہاں سے آسانی سے لے سکے کیونکہ پھر آپ لوگوں کا یہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ یہ دعا بھیج دیں یا ہمیں ملی نہیں ہے یا ہم لکھ نہیں سکے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر اثر کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح صرف سبحان اللہ و بحمدہی اور سبحان اللہ العظیم کی پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسک دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں یہ ضرور کیا کیجئے اور دیکھیں یہ جو آیا ہم پڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ قائم کرتے قائم مینز کے نافذ کرتے اللہ کے حکامات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بند توڑ کے یوں سلاب آ جاتا ہے جیسے اتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں صورت نحل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جو پورے امن و امان سے تھی اور اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی مطلب اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس روزی تھی جیسے آج آپ دیکھ لیجئے سپر پاورز کو دیکھ لیجئے یا اس طرح سے لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں عذاب کی بات آتی ہے غصے کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے اس وقت کے یہ مسلمانی تھے نا اہلِ کتاب تو اپنے وقت کے مسلمان تھے عبرائیم علیہ السلام کے زمانے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر کوئی اپنے زمانے کا مسلمان ہی تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے جو غضب ہے نا وہ مسلمانوں پہ ہی آتا ہے کیونکہ اہد تو اللہ سے مسلمانوں نہیں کیا نا کافروں کا تو سزا اور جزا آخرت میں جا کے ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی روزی اس پر ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزا چکھایا یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا اور کہتے ہیں حسن بسری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمتیں بدل کر عذاب بن جاتی ہیں اللہ اکبر اب آپ ذرا اپنی نعمتیں تو کاؤنٹ کر کے دیکھئے کاؤنٹلیس ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے سب سے بڑی نعمت کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے اس کے علاوہ آپ ساری نعمتیں اپنے یوں نو آنکھ ناکھ ہاتھ پاؤں ہر چیز صحت سے لے کے ہر ماں باپ اپنے اولاد اپنی اپنا گھر اپنی ہر اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے اب دیکھئے اتنی بیشمار نعمتیں اگر شکر ادا نہیں کریں اپنی نعمتوں کا وہ نعمتیں جو ہیں وہ عذاب بن جاتی ہیں کون کس نے کہا تھا یہ حسن بسری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں جب اس چیز کے انڈرسٹیننگ ہوگی تو تب ہی تو دیکھیں شکر کیا ہوتا ہے اس بات کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے وہ میرا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرا کمال ہے دینے والا تو اللہ کی ذات ہے تو پھر اکر ٹوٹ جاتی ہے بندے کی اکر ٹوٹ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ کبھی اپنا غرور ختم کرنا ہونا تو کبھی غریب لوگوں میں بیٹھا کرو اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو تمہارا تقبر ٹوٹتا ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک آیا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی حمت آجے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کیا کیجئے کہ یہ حق تو بڑا سار ہوتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے سچ کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم باطل کو پہچاننا مشکل ہے کئی دفعہ باطل بھی اسی کی اور میں کہتے ہیں کہ لپیٹا ہوا آتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلتا تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دیتا کہ ہم اس سے بھی بچ سکیں آمین سم آمین آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں منہم ان میں سے امتن ایک گروہ مقتصدہ جو درمیانہ روح ہے جو راسباز ہے وَكَثِيرًا مِنْهُم اور بہت سے ان میں سے سَاعَا بہت برا ہے مَا يَعْمَلُون جو وہ کرتے ہیں کہ اہلِ کتاب میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کے دل مقتصد نہیں تھے دیکھیں جو مقتصد ہوتا ہے نا وہ راس کو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کا دل جو خالص ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایسپٹ کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ اسی کو ہدایت دے گا نا جو ایپلیکیشن جاتی ہیں میں یہاں پہ آپ کو آسانی سے ایک بات سمجھا دوں I hope آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ دے گی کہ جیسے فر ایگزیمپل آپ کا بسنس ہے آپ کو کسی جوب کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ ایک ایڈ دیتے ہیں آپ کے پاس ایک جوب کے لیے فر ایگزیمپل سو اپلیکیشن آ جاتے ہیں then it's up to you کہ آپ انہوں اپلیکیشن میں سے کس کو پک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں جب وہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا مقتصد ہے وہ کتنا راستگو ہے اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے نہیں کہ بس ایسے ہی مو سے کہہ دیا یا اللہ ہدایت دے دے تم میرے لیے دعا مانگو نا اللہ مجھے ہدایت دے دو اور خود کوئی کام ہی نہیں ایسا کرنا خود عمل آپ کے ویسے ہونا اور آپ بار بار یہ کہتے ہیں ایک نماز میں آپ سوچیں ہم کتنی دفعہ ایک دن میں اے دین السراط المستقیم کہتے ہیں پھر ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے لوگوں کو اللہ ما شاء اللہ بہت لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں جن کو نہیں ملتی تو ان کو کہنے کا یہاں پر مقصد ہے کہ دل صاف کرنے کی ضرورت ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون کتنے ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہدایت مانگ رہا ہے اللہ پھر ہدایت دے دیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی چن لیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں ہدایت دینا تو وہ اسی میں سے چنتے ہیں جو اپنی اپلیکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو انہوں نے کیسی اپلیکیشن دی ہوگی یہاں پہ وہی بات ہے کہ جن کے دل نرب ہوتے ہیں دیکھیں آسمان سے جب بارش ہوتی ہے بارش تو رحمتوں کی ایک ہی بارش ہے جب وہ کسی ایسی سرزمین پہ برستی ہے جو نرم ہوتی ہے تو وہاں پہ پھواری کافی ہوتی ہے تو وہاں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وہی بارش کورا کڑکڑ کے اوپر گرتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے بدبو آتی ہے وہاں سے گندگی کی سمیل آتی ہے تو بارش تو ایک ہی ہے تو وہ جو مقتصد دل ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چن لیتے ہیں پھر وہ اس کا کرم ہوتا ہے یہ بھی اسی کا کرم ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہاں کی صفائیاں کریں ہم یہاں کی صفائیاں کریں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ مومن جو ہے نا وہ بزدل ہو سکتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنی پڑیں گے اپنی زندگی سے غیبت نکالنی پڑے گی اپنی زندگی سے چگلیوں کو نکالنا پڑے گا اپنی زندگی سے لوگوں کو تانہ دینا نکالنا پڑے گا سب کچھ نکالنا پڑے گا جو بھی ایسی چیز ہے جسے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ پھر مقتصد ہو جائے گا پھر چناؤں میں ہمارا نام آ جائے گا انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بار بار دیکھی ہر آیت میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں اہلِ کتاب کے بارے میں تو ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں ہم نے اس آیہ کو اپنی زندگی میں کیسے عمل میں لانا ہے جب ہم اس نظر سے اس آیہ کو دیکھیں گے تب ہی تو ہم عمل کریں گے آیہ جو ہے یہ تو عیسائی جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیہ کافروں کے بارے میں اور وہ جو آیہ تھوڑی سی رہ گئے یہ نا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جنتوں میں جائیں گے باغات میں جائیں گے یہ تو ہمارے وجہ سے یہ ہمارے لیے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پیدا مسلمان گھر میں ہوئے ہیں خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں وہ اور بات ہے لیکن ہے تو ہم کلمہ گو تو جائیں گے ہم جنت میں انشاءاللہ یہ آیات ہمارے لیے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اہل کتاب کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا کہ دیکھو وہ میری فیورٹ ترین قوم تھی انی فضلتکم علی العالمین جن کو میں نے پورے جہانوں میں فضیلت دی تھی جب انہوں نے اللہ کے احکامات نہیں مانے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا غزب ان پہ نازل ہوا تھا اور پھر کیسا غزب نازل ہوا تھا وہ آپ نے بار بار اس کو پڑھائے تو آج مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں لیکن ہمارے عمل بھی ویسے ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مقتصد دل ہوں گے تو ہمیں ضرور چنیں گے قیامت کے دن اسی بیس پہ حساب اور کتاب ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر 67 اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایوہ رسولو اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزلا الائکا جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری طرف بحی کیا ہے تمہاری طرف بھیجا ہے نازل کیا ہے من ربکا تمہاری رب کی طرف سے وَإِلَّمْ تَفَل اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ تو نہیں پہنچا آپ نے رسالتہو اللہ سبحانہ وتعالی ہو کی ضمیر کہاں جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کہ تم نے پھر رسالت کو پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچایا دیکھئے کتنی سخت آیا تھی نا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ مسروق حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا حدیث وہ بیان کر رہی تھی تو ایک دم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مسروق اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تین باتیں کہیں تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی پہ جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جس نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا تو مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا کہ آگے وہ کیا کہنے والی ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا یا بیان نہیں کی تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا کتی بڑی بات ہے نا کہ اللہ پہ جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ بات کہتا ہے کہ جس نے یہ بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی سب باتیں از خود معلوم تھی یعنی ان کو غائب سارے کا سارا معلوم تھا اور وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے خودی سے تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا تو اس لیے ایسی بات کہتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی کوئی ایسی بات مو سے نہ نکال دیں کہ وہ کفر میں آ جائے اور دیکھیں یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یا ایوہ رسولو بلک کے پہنچا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غامس بات کا ہوتا تھا کہ آج ہم نے پڑھی نا سورت کا اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ آپ کی بات نہیں سن رہی ہے اس بات پہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا کہا تھا آپ دیکھئے کہ جب بھی ہم جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلا شوقی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کیا اکامات دیئے تھے بلکل ایسی جیسے ہمارے لونز کو کبھی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آخری وقت میں کیا بولا تھا انہوں نے کیا نصیت کی تھی اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسال کر گئے تھے تو اس کے بعد ہمیں یہ شوقت ہے کہ آخری وقت میں ان کے پاس کون تھا انہوں نے کیا بات کہی تھی تو آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں خطبہ جو آخری خطبہ انہوں نے دیا تھا حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جو آخری خطبہ آرفہ کے مدان میں جو لوگوں نے حج کی الحمدللہ ان کو وہ سارا جیسے پکچر کی طرح سامنے نہیں ساری چیز آ جاتی ہے آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آخری خطبہ دیا تھا کہتے ہیں بعض روایات میں چالیس ہزار آتا ہے اور بعض میں سوہ لاکہ آتا ہے کہ اتنے لوگ تھے اگر چالیس بھی لیتے ہیں یا سوہ لاکھ لیتے ہیں آپ سوچئے اتنی بڑی پبلک اور اس سمانے میں کوئی مائک نہیں ہوتے تھے کہ انہوں کوئی اناؤنس کر رہا ہے تو دور تک آواز سری جائے وہ کیا منظر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطاب کر رہے ہیں کچھ ہی دور کے بعد ایک صحابی تھے وہ بولتے تھے پھر اس کے بعد دوسرا صحابی اور آخر تک وہ آواز آتی تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خطبہ دینے کے بعد کہ جو لوگ حاضر ہیں نا وہ ان کو پہنچا دے جو یہاں پہ حاضر نہیں ہیں وہ کون ہیں یہ میں اور آپ ہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ہمیں ہی تو چھوڑ کے گئے ہیں اب یہ علم کس نے دوسروں تک پہنچانا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس علم کو اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ایک دوسرے پر حرام ہیں دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کدھر حرام کی بات لکھی ہوئی ہے تو آپ ان کو بتائیے یہ آخری خطبہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہر گھر میں یہ مسئلہ آتا ہے وراست کا مسئلہ تو ہر گھر میں رہتا ہے نا آپ دیکھیں اگر وراست کی پیسوں میں سے ایک پائی بھی اگر کسی نے کسی کا مال حرام طریقہ یہ حرام ہی ہوا نا اگر آپ نے غلط طریقے سے غضب کر لیا تو وہ مال آپ پہ حرام ہے اب دیکھیں کچھ چھوٹی بات نہیں ہے حرام کا ایک لکمہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالیں پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں پھر ہمارے رونے نہیں ختم ہوتے ہیں نا کہ ہم نے تو کچھ غلط کیا نہیں پھر یہ کیسے ہو گیا حرام مال کا ایک لکمہ ہماری عبادت کو ختم کر دیتا ہے اگر حرام مال سے ہم نے جو کپڑے پہنے اگر عبادت کر رہے ہیں تو کپڑوں کی وجہ سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک مومن تمہارا مال جو ہے ایک کا وہ دوسرے پر حرام ہے اور خون جیسے حرام ہے ایک کا دوسرے کے اوپر اور پھر سیکنڈ انہوں نے کہا کہ زمانہ جہلیت کی تمام رسومات کو میں منسوخ کرتا ہوں آج باقی ساری رسومات آپ چھوڑیے آپ ایک ہی بات کرتے ہیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آج آپ دیکھیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ تین بیٹیوں کے بعد چوتھی بیٹی یا دو بیٹیوں کے بعد تیسی بیٹی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا نا تو پھر کیا کرتے ہیں میں سکیاریج کروا دیتے ہیں بچہ بوٹ کروا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے کی رسومات جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو سب کو منسوق کا اعلان کرتا ہوں اور زمانے جہلیت کے تمام سودی معاملات کو ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے آج میں اپنے چچا عباس کا جو سودی معاملات ہیں وہ میں ختم کرتا ہوں تو معاملات کون سے تھے کیونکہ دیکھیں اس وقت تک تو سودی کاروبار ہو رہا تھا جب تک یہ آخری حج پہ آخری خطبہ جس دن دیا ہے اس دن پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آناؤنس کیا تھا تو اس سے پہلے کہ جتنے سود کے مطالبات تھے جیسے کسی کو پیسے دیئے تھے اس وقت سود آنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کا معاف کرتا ہوں اب دیکھئے کہ آج ہماری زندگیوں میں سود کیسے رچ بس گیا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس کو غواہ سے سنیے جب میں لکھ بھی رہی تھی تو مجھے اتنی اچھا میں نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی کہ اس کے لفظ ہی اتنی آیت سوری حکم کو پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہ کہ لوگو عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرو اور کہ تم نے ان کو اللہ سے امانت کے طور پر لیا ہے ہم اللہ کی امانتیں ہیں کہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر ان کو لیا ہے ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے اور عورت کا یہ فرض ہے کہ اپنے خاون کی اجازت کے بغیر جس کو وہ نہ پسند کرتا ہے اس کو گھر میں نہ آنے دے اور خاون کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حلال کمائی سے جو وہ کماتا ہے اپنی بیوی کے نانونسکے کا پورا خیال رکھے الحمدللہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان سمانے ہدایت یعنی کہ قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا تو اللہ سوالہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کھول دے تاکہ ہم اس کو دیکھیں پڑھ تو ہم رہے ہیں ہماری زندگیوں میں قرآن تو شروع سے کھلے ہوئے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اس کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں اور ہم نے تو قرآن پاک کو کیا بنا لیا کہ جب بیٹیوں کے شادیاں ہوتی ہیں تو سروں سے رکھ کے تو اس کے اندر سے گزارنا شادیوں میں ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوتا آپ مہندی سے اور جو ڈھول کی ہیں وہاں سے آپ ذرا سوچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانیاں کس حد تک کر جاتے ہیں اور پھر آخر میں دولن کو جب رخصت کرنا ہے پھر ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے اوپر رکھنے کے لئے یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن زندگی میں کھولتے ہیں قرآن زندگی میں کھولنے کی چیز ہے کیونکہ زندگی پہ عمل کرنے کی باتیں اس میں بتائیے ہیں وہ جو بچارہ چلا گیا وہ تو جو عمل کر کے گیا اس کو تو اس کا حساب دینا ہوگا افکورس قرآن پڑھنے کا ایک ایک لفظ پڑھنے کا ثواب ہے لیکن یہ قرآن کیوں نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لئے نازل ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو جو اصل بات جو اس آیت کے بارے میں تھی کہ لوگو قیامت کے دن اللہ پاک کی طرح سے تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کہو گے تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام اور تمام احکامات ہمیں پہنچا دیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ تو تین مرتبہ کہا کہ اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے اپنا جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالی نے مجھ پہ وحی کی تھی میں نے وہ پہنچا دیا اب یہاں پیسے آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں واللہ یاسمکہ کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہیں بچا لے گا من الناسی لوگوں سے کتنی بڑی خوشخبری تھی دیکھیں آج بھی یہی خوشخبری ہے آپ اللہ کے راستے میں چلئے آپ اللہ کے احکامات کو لے کے چلیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو بچا لے گا ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ آج اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہمارے کاروبار میں تو پھر کیا ہوگا پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر رشتہ کیسے آئے گا تو بچی نے ایسے کر لیا تو یہ کیسے ہوگا سو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں واللہ یاسمکہ من الناس اللہ بچا لے گا لوگوں سے آپ کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرہ دیا جاتا تھا جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کوئی ایک رات اس وقت ایسی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین سے سو جاتے تو صحابہ پوری پوری رات پہرہ دیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے کہ خیمے سے باہر اپنا چہرہ نکالا تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی میری حفاظت کرے گا اتنی بڑی خوشخبری آگئی تھی اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہم آیت پڑھے تھے نا کہ تو اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی حدیث سنتے ہیں جس میں ہم نے یہ سنا کہ ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے تین برتن دو برتن حاصل کیے ایک وہ ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بیان کرو تو تم میری شارک کی طرف یوں نو اشارہ کر کے کہا جیسے تو میری گردن ہی کار دو گے تو پھر ایسی کیا بات تھی کہ جو ابو حریرہ کو صرف پتہ تھی یا حضرت عثمان کو پتہ تھی یا ابو حزیفہ کو پتہ تھی یوں نو اس طرح سے حدیثیں ہم سنتے ہیں تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کانسپٹ کو کلیئر کر لیں کیونکہ اب آپ قرآن کے طالب علم ہے آپ کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات آئے تو آپ کو اچھے سے اس کا جواب آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا نا اس کی تین طرح کی قسمیں تھی ایک وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وحی جلی اور ایک کہتے ہیں وحی خفی وحی جلی وہ ہے جو قرآن پہ اللہ idéANA نے قرآن جو پورا کا پورا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی وحی آتی تھی ایز ایٹ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے تھے اور وہی خفی جو تھی وہ وہ تھی جو حدیث ہمارے پاس ہے اور اس میں پھر آگے اس کی بات آتی ہے کہ وہ ایک وہ قسم تھی جو ہر خاص سوام کو اللہ سوالہ تعالیٰ کی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم تھا جس میں قرآن پاک بھی آ جاتا ہے اور جس میں احادیث کے وہ احکامات جو احکام شریع جن کو کہتے ہیں وہ تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منعا پہنچا دیا سیکنڈ کیا چیز تھی کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ بتائیں یا آپ نہ بتائیں یا آپ نے کس کو بتانا ہے یا آپ نے کس کو نہیں بتانا اور تیسری قسم وہ تھی کہ جو خاص آپ کے لئے مخصوص تھی اور اس کو اخفار رکھنا آپ پر واجب تھا اور اس کے ایکزیمپلز ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو تھا وہ تو جو حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ مسروک والی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے کیونکہ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا بعد میں یہ کہتے تھے کہ یہ آیا جو ہے یہ اس لئے نازل ہوئی کہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا تھا کہ نیکس خلیفہ یہ ہوں گے لیکن انہوں نے لوگوں کو در کے نہیں بتایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو تم اگر اللہ کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو تم نے نبوت کا جو رسالت کا فریضہ دار نہیں کیا تو یہ بالکل جھوٹ تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ہے کہ اگر ایک آیا پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پورے قرآن پر ایمان آپ کا ختم ہو جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری امت کو قتل پوری قوم کو قتل کر دیا نا تو ایک بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نہیں چھپائی ہے اور سیکنڈ جو چیز ہے جو دوسری آتی ہے کہ وہ علم جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ وہ بتائیں یا وہ آپ نہیں بتائیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا آخری وقت تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کے وسال سے پہلے حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی ہے اور ہم سنتے کہ وہ ایک دفعہ ہستی ہیں اور ایک دفعہ وہ رونا شروع ہو جاتی تھی رونا شروع ہی ہے تو وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہ کہا تھا کہ جب وہ ہسی تھی کہ سب سے پہلے تم میرے فیملی میں سے خاندام میں سے سب سے پہلے تم انشاءاللہ مجھے جنت میں ملوگی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی تھی تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کو کہی تھی یہ تو غائب کی بات تھی ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب انہوں نے یہ بات کہی اس کی علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کو حجرت کا حکم آ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر کو بتایا تھا کیونکہ اس وقت سیچوئیشن ایسی تھی کہ کسی اور کو بتانا ہی نہیں تھا تو ان کو یہ اختیار تھا کہ یہ جو اللہ سبانہ تعالی نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا ہے تو کس کو بتائیں اور کس کو نہیں بتائیں then حضرت خزیفہ کیا تھا حضرت خزیفہ سے یہ بات تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کو خارجی جو ہیں وہ شہید کریں گے اور اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے جو علم کے لیے تو وہ میں نے آپ کو برطن کے بارے میں تھا کہ علم کے تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ وہ صرف حضرت ابو حریرہ کو وہ چیزیں پتا تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تو لوگ میری شارق کار دیں گے اس کے علاوہ حضرت عناس جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماز نے انہیں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماز میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو لوگ شرط نہیں کریں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں بھیج دے گا تو ماز رضی اللہ عنہ جو وہ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو جا کے بتا دوں اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں بتاؤ پھر تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے تو صرف ماز کو بتایا تھا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو منافقین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایک صحابی کو ان کے بارے میں بتایا تھا جس کے بارے میں حضرت عمر جیسے ان سے صحابی سے پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس میں کہی میرا نام تو نہیں کیونکہ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا وہ ڈرتے تھے اتنا مجھے یہ نہیں بتاؤ definitely نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے تم نہیں بتاؤ کہ بس مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام ہے تو یہ second وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے اس کو بتاتے جس کو چاہتے وہ نہ بتاتے تو یہ اس کے بارے میں ہے اب دیکھیں کیونکہ ابو حرارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں ساٹھ ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ساٹھ ہجری سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی ففٹی نائن ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی ساٹھ ہجری میں کربلا ہوا تھا ان کو کچھ تو پتا تھا اسی وجہ سے وہ کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ لانڈوں کی پتہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کی حکومت سے اللہ بچائے تو یہ اس زمانے کے فتنے سے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اب وہ جو تیسرا علم تھا جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ یہ ہے کہ جیسے متشابہات ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں متشابہات ہیں تو وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا لیکن انہوں نے دوسروں کو نہیں بتایا اور پھر ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے اپنی خواب سنائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ صحابہ بیٹھتے تھے پھر وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتا دو جب انہوں نے بتائی تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے ٹھیک بتایا ہے آپ مجھے بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے تو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط بولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق مجھے قسم مت دو کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ خواب کی تعبیر جو ہے یہ غائب کی علم ہوتا ہے نا تو اس طرح سے تین طرح کے علم جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں اوکے جی پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ بلغ ما انزلہ علیہ کا کہ بیان کر دے سب کو جو کچھ تو آپ پہ نازل کیا گیا من ربی کا اور اگر آپ نے احسن نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے پیغام کس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا تو اللہ بچائے گا آپ کو من الناسی لوگوں سے اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا بس اس سے آپ یہ سمجھائیے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے جو لوگ نکلے ہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں اللہ کا آج بھی وہ وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تم اپنا کام کرتے رہو لیکن یہاں سے خالص ہو کر اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہر آیت کو ہمیں وہ سمجھنے کے توفیق دے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عمل بدل جائیں آمین سبحانہ ربکا رب العزت واسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ